جگدید دھنکڑ نے داخل کیا ہے پرچا نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے انہوں نے پرچا داخل کیا ہے انڈیا کی جانب سے دھنکڑ نے پرچا داخل کیا ہے جبکہ مارگرٹ آروا حضب اختراف کی ہوں گے امیدوار اس وقت کی یہ بڑے خبر اور تصویروں کے ذریعے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں وزیراعظم نریند مودی اس وقت ان کے ہمراہ نظر آئیں جہاں پر جب پرچا داخل کرنے کے لیے پہنچے تو اس دوران یہاں پر وزیراعظم نریند مودی بھی ان کے ہمراہ تھے تو جگدید دھنکڑ نے پرچا داخل کیا ہے نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے انہوں نے پرچا داخل کیا ہے انڈیا کی جانب سے جگدید دھنکڑ نے پرچا داخل کیا ہے اور وہیں دوسرے طرف آپ کو ایک اور جانکاری بتا دیں کہ مارگرٹ آروا حضب اختلاف کی امیدوار ہوں گی اس وقت کی یہ اہم خبار اور بڑی خبار مل رہی ہے جس میں جگدید دھنکڑ نے اپنا پرچا داخل کیا ہے اور خاص طور پر بتا دیں کہ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے ان کو امیدوار بنائے گیا ہے انڈیا کی طرف سے لہٰذا انڈیا کی جانب سے دھنکڑ نے پرچا داخل کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مارگرٹ آروا حضب اختلاف کی امیدوار ہوں گی ہانا کی جس طریقے سے بلکل الگ نام جب آیا تو سب ہی کو چوکا دیا کیونکہ کئی سارے نام نائب صدر جمہوریہ کے امیدوار کے طور پر چل رہے تھے لیکن جب فیصلہ لیا گیا تو مہن لگی ہے جگدید دھنکڑ کے نام پر اور آج انہوں نے پرچا داخل کیا ہے اے زوران آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم نریند مودی ان کے ہمراہ رہے اور ساتھ ساتھ وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی ان کے ہمراہ رہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پرچا داخل کیا گیا ہے اور خاص طور پر جو ایک ان کا اہدہ رہا ہے الگ الگ اہدوں پر جگدید دھنکڑ فائز رہے ہیں ایسے میں یہ آپ کو اور بتا دیں کہ حال ہی میں انہوں نے مغربی بنگال میں گورنڈر اہدے پر وہ بنے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے اور بھی الگ الگ پورٹ فولیو سمحال چکے ہیں کسان کے گھر میں پیدا ہوا تاتکالک حالات دیکھے پڑھنے کے لیے چھٹی کلاس میں چھے کلومیٹر پیدا جانا اسکولرشپ کے مادیم سے آگے کی پڑھائی کرنا بھارت کے لوگ تنتر کے لیے یہ ایک میجر مائل اسٹون مانتا ہوں کہ سادھارن کسان کا بیٹا آج نومینیشن کر کر آیا ہے میں ماننے پردھان منتری کا کرتگے ہوں لیڈرشپ کا کرتگے ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سواف سر دیا میری پرش بھومی کو دیکھتے ہوئے میرا نرنتر پریاس رہے گا کہ بھارتی راج تنتریک ویوستہ کا پرزہ تنتریک ملوں کا بڑھوتری ہو یہ میرا پریاس رہے گا میرے پاس شب نہیں ہے ویقت کرنے کے لیے سپنے میں بھی انہی سوچا تھا کہ ایک سادھارن ویقتی کو اس پرکار کا سواف سر ملے گا ملے گا